نسل صاحب یہ ذرا ہمیں بتائیں کہ آئی جی سندھ سے سندھ حکومت کی کیوں نہیں بن پاری اور کلیم امام صاحب کے اوپر جو چارشیٹ لگائی گئی ہے چاہے وہ لائن آرڈر کے معاملات ہو یا دیگر اور چیزیں پر آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں اصلی کہانی پر آ جائیں کہ بات یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن سر پر ہیں اور الیکشن اور پولیس دونوں چیزیں پیپوس پارٹی کے لیے بہت زبردست قسم کا ایک کمبینیشن بنتا ہے کہ الیکشن جیتنا ہے تو پولیس کے ذریعے ہی جیتیں گے اور کیا ہوگا اور کسی طریقے سے تو نہیں ہو سکتا تو یہ تیسرا چینر بھی انہوں نے اسی طرح اپنی مرضی کے ایس پی لگانا اپنی مرضی کا ایس ایچو لگانا اپنی مرضی کا ایڈیشنل آئی جی لگانا آئی جی لگانا یہ ہے سلسلہ پھر کیوں نہ ہم لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہو یا بائی الیکشن ہو یا جرنل الیکشن ہو وہ سب اسی طرح جیتے جاتے اور پھر کہتے کہ احوام کے منڈٹ سے آئے